ناظرین اس وقت آج پنجاب بھر میں بار کے انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ہم موجود ہیں اپنے پیارے گجر خان بار میں اور صدر کے امیدوار جناب ناصری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے باقی ہیں اس وقت ووٹ سارے پول ہونے میں آئیے چلتے ہیں ناصری صاحب سے بات کرتے ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ الیکشن جیتے گے ناصری صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سمجھتا ہوں جی ایجنڈا تو وقالا کی اور بار کی اور پھر ایک برادر سپیکٹرم میں اگر دیکھا جائے تو پورے گجر خان کی فلاو بیبود کا ہی ہے اور سائلین کا خاص طور پہ کہ جو یہاں بے عدالتوں میں آتے ہیں اور انصاف کے حوالے سے کوشان رہتے ہیں ہم بھی ان کے لیے وقالا بھی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ ہم سائلین کے لیے بہت فاسٹ اور سپیڈی جسٹس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں باقی یہ کہ وقالا دیفینٹلی سوسائیٹی کی ریڑ کی ہڈی ہے کریم آف سوسائیٹی ہیں وقالا تو اس حوالے سے یہ جو ایک روایت ہماری الیکشن کی یہاں پہ چلی آ رہی ہے اور اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی مخالف نہیں ہوتا بلکہ سارے ایک بہت دوستانہ ماحول میں یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اور وہ الیکشنز بہت اچھے دوستانہ ماحول میں ختم بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک آدمی جو صدر بن جاتا ہے یا کوئی سیکٹری بن جاتا ہے پوری بار کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی خاص گروپ کا یا اپنے سپورٹرز کا نمائندہ نہیں ہوتا تو میرا ایجنڈا تو محبت ہے دیفینٹلی اور یقانگت اور اتحاد کی پکار ہے میری جو کمپین ہے وہ اس کے اندر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وکالہ کا معاشرے کے اندر ایک پازیٹیف رول جس حد تک ایک اچھے چہرے کے ساتھ ایک معاشرے میں ایک دوستانہ ماحول کو جنم دے کر اور معاشرے کے لیے مفید جتنے بھی کام ہم سے ہو سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے وکالہ کو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور وکالہ یقینا کردار ادا کرتے آ رہے ہیں اور اب انشاءاللہ اس سے بھی بہتر طریقے سے ہم اس کو جہاں تک ہو سکا پر فارم کریں گے تاکہ یہ گجر خان ایک بہتر سے بہتر صورت کو دیکھ سکے میں تو دعا گو ہوں کہ ان الیکشنز سے وکالہ کے لیے اور تحصیل گجر خان کے لیے خیر پر آمد بہت شکریہ